اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں ملکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل لیلہ سکوکنگ پلاس ویلوگ میں ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو جو میری آواز کی خرابی ہے نا اس کو اگنور کیجئے گا چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے ہاف کےجی سے تھوڑا زیادہ چکن لے لیا ہے یہ لیک پیسز میں زیادہ ہیں کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ لیک پیسز زیادہ پسند کرتے اس لئے میں پلاو میں جو ہے نا دوسرے بھی بوٹیاں ہیں لیکن لیک پیسز زیادہ ڈالوں گی یہاں پہ ایک کلو چاول ہیں ان کو تقریبا آدھا گھنٹا پہلے بگو کے رکھ دینا ہے یہ باشمتی رائس ہیں اور یہاں پہ جی جو سپائسز جائیں گے یہاں پہ یہ میں نے دو بڑے پیاز ہیں ان کو اس طرح باریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے یہ ڈالوں گی ثابت گرہ مسالہ ہے سفیہ زیرا درجینی ہے کالی مرچ اور لونگ یہ جائے گا اس کے اندر اور باقی اس کے اندر جائے گا ٹو ٹیبل سپون بھار کی لیسن ادرک کا پیسٹ نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لار مرچ جائے گی اس کے اندر اور ساتھ ہی ہاف ٹیبل سپون پیسہ ہوا گرم سالہ جائے گا ہاف ٹیبل سپون ہی حلدی پاورڈر جائے گا ہاف ٹیبل سپون لار مرچ کا پاورڈر ڈالوں گی اور تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالوں گی جو کہ مسل کے رکھی ہے کشبو کے لیے یہاں پہ دو بڑے ٹیماتر ہیں ان کا میں نے پیسٹ بنا لی یہ اگر فریش ہیں تو آپ وہ ڈالیں میرے فریزر کے تھے تو میں نے اس لیے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا سبز دنیا تین سے چار سبز مرچیں ہیں ان کو میں نے باری کاٹ لیا ہے یہ ڈالوں گی اس کے اندر میں یہاں پہ چولہ جلا لیا ہے اور آئل کر لیا ہے گرم آئل تقریبا میں نے ڈیٹ کپ کے قریب ڈالا ہے اس کے اندر اور اس کے اندر پیاز ڈال کے ان کو میں لائٹ براؤن کر لوں گی تاکہ اس کا اچھا سا لائٹ سے تھوڑا زیادہ ہم کلر ڈار کریں گے کیونکہ پلاو میں تھوڑا سا پیاز کا جو کلر ہے وہ ڈار کا اچھا لگتا ہے تب ہی تو صحیح پنجابی پلاو ہمارا بن کے تیار ہوگا اور یہاں پہ جی پیاز ہمارے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے گولٹن سائز کے اندر میں نے ثابت گرم سالہ ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو فرائی کرتے ہیں تاکہ اچھی سے خوشبو ہے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کی کریں گے بنائی تاکہ جو لیسن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور مسالے کی جو ہے اچھی سے خوشبو آنی شروع ہو جائے یہاں پہ لیسن کو بھون لیں گے ہم ادرک کو اور یہاں پہ جی لیسن ادرک کی بنائی ہو چکی ہے ساتھ ہی ٹمائٹر ایڈ کر دیا میں نے اس کے اندر ٹمائٹر بھوچ چک ہے اور ساتھ ہی یہ سارے سپائسز جو آپ کو بتائی تھے یہ ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے ہم مسالے کی بنائی کر لیں گے اور جی تو ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں جی مسالہ بھوچ چک ہے اور سیپریٹ ہو گیا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں چکن اور چکن کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جو اس کی جو کچھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اور یہاں پہ چار سے پانچ منٹ ہو چکی ہے اور دیکھیں ما شاء اللہ سے چکن جو ہے وہ بھوچ چک ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی جس میں جو چکن ہے ہماری ہاف ٹینڈر ہو جائے اس سے زیادہ ہم نے نہیں گلانی کیونکہ بعد میں ہم جب پانی لگائیں گے رائس کے لیے تو تب بھی جو باقی کوئی تھوڑا بہت فرق ہوگا اس میں یہ نکل جائے گا بس اس میں میں نے تھوڑا پانی ڈال دیا ہے اس کو میں ڈھاکے راک دوں گی تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں یہ ہماری چکن جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پہ پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے ہمارا اچھے سے گل چکا ہے یہاں پہ میں چاول کے ساتھ سے پانی لگا رہی ہوں جس گلاس سے میں نے آپ کی پانی لگایا ہے یہ میرے دو گلاس چاول تھے اور ایک کر ڈیٹھ گلاس ہم پانی لگائیں گے مطلب ٹوٹل جو ہے ہم تین گلاس پانی کے اس کے اندر ایڈ کریں گے تین گلاس پانی ڈال کے پھر ہم اس کو بوئل ہونے تک جو ہے وہ پکا لیں گے تاکہ پانی جو ہے ہمارا اچھے سے بوئل ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر رائس ڈالیں گے یہاں پہ پانی میں نے لگا دیا اب اس کو ڈک کے رکھتے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے پانی بوئل ہو جکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈال دوں گے سبز میرے تھوڑا سا سبز دھنیا بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اسے یہ ڈالوں گی اور ساتھ ہی پھر اس کو کرتے ہیں مکس اور اس کے اندر جو چاول ہم نے بھگو کے رکھے تھے ان کا پانی نکال لیا ہے میں نے وہ ڈالوں گے اس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے اب اس کے اندر ہم یہ چاول ڈال دیں گے یہ سارے چاول جو ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں یہ چاولوں کے پانی کا یہ ایک اندازہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ میں اپنے خانوں میں کرتی ہوں کہ اگر آپ کی چاول اتنے پانی سے اوپر ہیں تو سمجھے کہ پرفیکٹ پانی ہے رائس کے لیے اگر اس سارے کی سارے چاول اندر ڈپ ہو جاتے ہیں تو وہ پانی زیادہ ہے اس میں آپ کی جو رائس سے مخراب ہونے کی چانسز ہوتے ہیں ابھی جو میں نے پانی لگایا یہ بلکل چاولوں کے لیے پرفیکٹ پانی تھا اب اس کو ہم پکا لیں گے پانی خوشک ہونے تک جی تو ما شاء اللہ سے یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ میں پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آنی سٹارٹ ہو گی ہے اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں مکس اور ساتھ ہی پھر میں اس کو لگا دوں گی دم اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا جو سبز دھنیا تھا یہ ڈال دوں گی اور اس کو دم لگا دوں گی تقریباً سات منٹ کے لیے جی تو ما شاء اللہ سے بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی ہے ہمارا جو چکن پلاو ہے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے